ضروری نہیں کہ جب لائف میں اندھیرہ چل رہا ہو اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اس کے بعد آپ کو خوشیاں نہیں مل سکتی اس کی مثال سارا خان نے قائم کر دی پہلی شادی آغا علی کے ساتھ ٹوٹنے کے بعد جب انہوں نے فلک شبیر سے دوسری شادی کی تو وہ کہتی ہیں کہ اب میری لائف مکمل ہے کیونکہ آغا علی کے ساتھ شادی کے بعد جو ہے ان کی اولاد نہیں تھی مگر جو فلک شبیر ہیں ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ماشاءالس ان کی پیاری سی بیٹی بھی ہے وہ کہتی ہیں کہ فلک شبیر میری لئے بہت لکی ثابت ہوئے حال ہی میں فلک شبیر نے اپنی بیگم سارا خان کو جو ہے سرپرائز گفٹ بھی دیا جو کہ لاکھوں کی تعداد میں اس کی مالیت بنتی ہے آئی پون جو ہے سکسٹین ان کو گفٹ کیا ہے اور ساتھ میں ہی ان کو جو برثڑی سیلیبریشن ہے وہ سرپرائز میں آرینج کر کے دیا ہے سارا خان کہتی ہے کہ میں لکی ہوں کیونکہ مجھے اتنا اچھا اور کیرنگ ہزوڈ ملا اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں اپنی لائف سے بہت کچھ سیکھ چکی ہوں مگر جتنی لائف میری ابھی اچھی چل رہی ہے اور میں فلک شبیر کی چوائس پر مطلب خود کو داد دیتی ہوں کہ میں نے اتنا اچھا قیمتے ہیرہ چنا ہے اور فین سے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ دعا ضرور کیا کریں کیونکہ ہم دونوں کی لائف پہلے بہت ڈسٹرپ رہ چکی ہے لیکن اب ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہم دونوں نے دل پر چوٹ کھائے ہوئے تھے تو جب ہم دونوں اب آپس میں ملے ہیں ہماری شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد سے الحمدللہ فلک شبیر میری کی ایر کرتا ہے اور میں فلک شبیر کی دونوں قبل نے خوبصورت برتھڑے سیلیبریشن کی مگر اس میں عوام کو مدن نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی سرپرائز مناتے رہے موسیقی